بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام وائس آف کشمیر کے ساتھ میں ہوں اکیل احمد ناظرین ایک سو پچاس سے زائد دن گزر چکے ہیں ابھی تک مقبوضہ ریسل جمعہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہے اور یہ کرفیو دن با دن طوالت اختیار کر رہا ہے دوسری جریب ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل طور پر خموشی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ دوسری دانیب خموشی ہے اور اس حوالے سے ازاد کشمیر گورنمنٹ کا کیا کردار ہے کہ میز امن وفاق پر ہی انحصار کرنا ہے کہ ہم نے خود بھی کوئی قدم اٹھانا ہے اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لئے تشریف فرما ہے محترم عبد الرشید ترابی صاحب جو کہ جبات اسلامی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں اور پبرک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں اسلام علیکم ترابی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ آپ نے موقع دیا بہت شکریہ تو ربی صاحب ایک سو پچاس سے زیادہ دن گزر چکے ہیں ابھی تک کرفیو ہے اور دن با دن کرفیو بڑھ رہا ہے تو آپ موجودہ حکومت کی کشمیر پالیسی سے اتفاق کرتے ہیں یہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے لئے بہت ہی تشویشناک ہے یعنی اس کا ایک پہلو تو کرفیو ہے پابندیاں ہیں اور ریاستی دہشت کردی ہے جس کی ساری دنیا میں اس وقت مضمت کی جا رہی ہے اور کشمیر کے اندر پابندیاں اور خوف صدا کر کے لوگوں کو ازادی کے مشن سے دسبردار کریں گے اور ہندوستان کے اس جابران فیصلے کو قبول کریں گے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں اس کو ناکامی ہوئی ہے ان کا ابتدائی پروام تھا کہ دو تین ہفتے کے اندر صورتحال نارملائز ہو جائے گی لیکن اب پانچ مہینے سے تقریباً زیادہ عرصہ گزرنے کو ہے تھوڑا سب ہی موری لیکس کرتے ہیں تو لوگ نکل آتے ہیں اور غم و غصہ ہے ابھی ہندوستان کے انٹیلیکچولز یشویت سینہ اور ان کے ساتھ باقی لوگوں نے ایک دورہ کیا ہے جس طرح لوگوں سے ملاقاتیں انہوں نے کیے ہر جگہ ان کو جانے کا موقع بھی نہیں دیا تو ان کی تازہ جو رپورٹ ہے وہ بہت خوفناک ہے اور وہ انہوں نے اپنی حکمت کو خبردار کیا ہے کہ آپ نے جو وہاں پر ایک رد عمل کی کیفیت پیدا کر دی ہے اور نوجوان وہاں پر اس وقت اس قدر غم و غصے میں ہیں کہ وہ انہیں موقع ملے تو وہ دوبارہ جہاد کیلئے بھی نکلیں گے اور یہ ان کے الفاظ تھے کہ آپ نے ایک خود کچھ بمبار ایک پوری نسل جو ہے اس کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ خود کچھ بمبار بنیں تو یہ الحمدللہ فیلڈ کا جو مصفت پہلو ہے اور پھر دوسرے جو ان کو امید تھی کہ جو ہندو اور ڈوگرے ہیں وہ ان کے اس فیصلے پر بڑی ارائی کریں گے اور ان کو بڑا ویلکم کریں گے تو جمعوں کے اندر بھی ان کو بڑی مضامت ہے اس لیے کہ جمعوں کے ڈوگرے ہیں اور جو غیر مسلم ہیں باقی جو اقوام ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو منصوبہ ہے اندر اندر موڈی کا لاکھوں کی تعداد میں باہر سے لاکھیں بسانے کا تو اس کا سب سے پہلے جو ہوگا وہ فوکس ہوگا وہ جمعوں کا علاقہ ہوگا اور وہ ہمارے حصے کا کیک کھائیں گے تو اس لیے وہاں پر بھی مضامت ہے تو اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے جو اضائم تھے اور جو ان کا منصوبہ تھا الحمدللہ اس میں ان کو ناکامی ہو رہی ہے اور اب وہ بیانی تبدیل بھی کر رہے ہیں اب وہ اس طرح کے بھی اشارے دے رہے ہیں کہ ہم ریاست کا جو سٹیٹس ہے وہ بہال بھی کر سکتے ہیں تو یہ اندر کی اس مضامت کا اثر ہے رہا جہاد تک تعلق ہے اس بات کا کہ اس صورتحال کے حوالے سے میں تو حکومت کا ترجمان یہ نمائندہ نہیں ہوں بیسی ادھے کشمیری اس میں جہاں تک ہماری اسمبلی کا رول ہے مثلا ایسے موقع پر اسمبلی اپنے ایک موقع دیتی ہے تو ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ اجلاس کیے ہیں قراردادیں کیے ہیں ابھی حالی میں ہم نے ایک ان کیمرہ اجلاس کیا ہے اس میں ساری صورتحال کو ڈیبیٹ کیا ہے اور اس میں ایک موقع ہم نے متفقہ طور پر ایک تو یہ ہے کہ یہاں جو مختلف اس وقت تفضات اور خطشات کا اہدار کیا جا رہا ہے کہ ایک اہدار نخواستہ کسی نے کوئی صلح اٹھ کر لیا ہے یا ازاد کشمیر کے سٹیٹس کے حوالے کہیں کوئی سوچ بچا رہا ہے تو ہم نے ان ساری چیزوں کو مسترد کر کے ایک متفقہ موقف دیا ہے کہ ریاست کی جو ویدت ہے اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے ازاد جمعہ کشمیر حکومت کا جو سٹیٹس ہے حالات کا تقاضہ ہے کہ اس کوئی با اختیار بنایا جائے اور اس سٹیٹس پر کوئی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے اور پھر یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ازاد کشمیر کی حکومت یا بیس کمپ مجموعی طور پر اور پھر بھائر بیرون ملک بین القومی سطح پر جو ہمارے تارکین وطن برادران وطن ہیں آپس مل کر جن کا اس وقت بین القومی سطح بڑا کردار ہے تو ہم اس مسئلے کو سارے دستیاب بین القومی فورمز پر برپور طور پر اٹھائیں گے اور اس طرح آل پارٹیز کنفرنس ہم نے کی ہے ابھی دست دن پہلے اس میں پیپلز پارٹی نے ویز بانی کی ہے تو ہم نے اسمیلی کے اس ڈیکلیریشن کو اس علامیہ کا بھی حصہ بنایا ہے اور ہم نے کچھ پروامز بھی تیع کیے ہیں زفر آباد میں ایک بڑا پروام جو ہے وہ تیع کیا ہے ایک قومی کنفرنس اس کے انعقاد کا ہم نے فیصلہ کیا ہے بیرون ملک وفود بھیجنے کا تو یہ یعنی چند چیزیں ہیں جو کنفرنس میں ہم نے تیع کیے ہیں اور تقریباً یہ اتفاق رہا ہے آزاد کشمیر کی سطح پر ساری قیادت کے درمیان ہم حکومت پاکستان کو یہ کہنا چاہتے ہیں اسمیلی کے پلیٹ فارم سے بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ اس وقت بین الاقومی سطح پر جو ایک خوشکوار فضا ہے ساری دنیا میں الحمدللہ مختلف تینک ٹینکس مختلف پارلیمنٹس اور مختلف لکھنے بولنے والے اہل دانش جو ہیں جس طرح سے ہندوستان کی اور نریندر موڈی کی مضمت کر رہے ہیں اور جس طرح سے جو کئی دھائیوں سے مغربی پارلیمان ہوں یا وہاں کے ٹینک ٹینکس ہوں یا وہاں کے سفارتی ہلکے ہوں جو ہم باور کرانے کی کوشش کرتے تھے کہ نریندر موڈی یہ ایک دوسرا ہٹلر ہے آج ہندوستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ سارے ہماری خطشات ایک عمل کا روب دھار چکے ہیں تو مغرب کے اندر اس وقت جو ہے وہ ہمارے اس بیانیے کو بڑی تقویت ملی ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں حکومت پاکستان کو کہ یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے بطور ایک فریق کے اور ترجمان کے بھی کہ ان حالات سے وہ فائدہ اٹھائیں اور بین الاقومی سطح پر ایک برپور جا رہے ہیں سفارتی کیمپین کا اتمام کریں جس کا ہم اس وقت فقدان محسوس کر رہے ہیں اور بھارت جو ہماری اپنی کپیسٹی ہے جہاں تک ہمارا اپنا حل کا اثر ہے میں اس عرصے میں ابھی ترکی میں دو تین کنفسوں میں گیا ہوں اسے پہلے ملائشیا میں تھا پھر برطانیہ میں تھا یورپ کے مختلف دار حکومتوں میں جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے اس سے پہلے رابطہ علم اسلامی کا اجلاس تھا مکہ مکرمہ کے اندر تو جو دستیاب پلیٹ فارمز ہیں اس میں اللہ کی فلو کرم سے ہم برپور طور پر ترجمانی کی سپیکر ممران اسمبلی جہاں جہاں بھی یعنی کوئی مواقع بنتے ہیں جا کر نمائن کی کرنے کے تو الحمدللہ اس میں ہم پورا ایک برپور کردار ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے حال ہی میں ہندوستان کے اندر ایک متنازہ بل پاس ہوا ہے شہریت کے حوالے سے اس بل کے پاس ہونے کے بعد آپ ہندوستان کے بیس کروڑ مسلمانوں کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے جو بل پاس کرنے کے ان کے اداف ہیں وہ تو مسلمانوں کے خلاف ہیں اور بڑے پیمانے پر لاکھوں کی تعداد میں کوئی جواز اور بہانہ بنا کر وہ مسلمانوں کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستان سے نکل جائیں یا اگر ہندوستانی شہری بن کے رہنا چاہتے ہیں تو وہ دوسرے تیسر درجہ کے جس طرح سے وہاں پر دلتس ہیں اور جس طرح سے شودر ہیں اس سٹیٹس پر اپنے آپ کو رہنے کے لیے وہ ایک اپنے مجبور ہو کر قبول کرنے یہ سٹیٹس لیکن اس کا رضی حمل آپ دیکھیں کہ جس طرح سے پورے ہندوستان کے اندر نہ صرف مسلمان بلکہ وہاں کے جو دلتس ہیں وہاں کے کرسچنز ہیں وہاں کے سکھ ہیں اور وہاں کی جو دوسری اقوام ہیں وہ سب بھی کٹھے ہو گئے ہیں اس وقت اور اس وقت انہوں نے کٹھے ہو کے جس طرح سے ایک بلکل ایک ایسی تحریک وہاں پر شروع کر دیا ہے کہ نرندر موڈی اس وقت اس کو بین الاقوامی سطح پر سخت مضامت کا سامنا ہے یا اسٹریلیا کے وزری آدم نے دھورا کرنا تھا اس نے منصور کر دیا اس سے پہلے بہت سرے اور بین الاقوامی بفہود ہندوستان میں آنا چاہتے تھے پھر جو ایک انویسمنٹ تھی ملٹی نیشنلز کی وہ عمل وہاں پر رک گیا ہے اور ہندوستان کی جو ایکانمی جس کو وہ کہتے تھے کہ شائننگ انڈیا نرندر موڈی نے شائننگ انڈیا کو برننگ انڈیا میں تبدیل کر دیا ہے اور اس میں جو ہے وہ الحمدللہ مسلمان آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے وہ خاص طور پر خواتین جس طرح سے لیڈ کر رہی ہیں اور نوجوان جس طرح سے لیڈ کر رہے ہیں تو یہ ایک امیر کی نئی کرن ہے جس کو ہم وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں قیادت جو ہے وہ وہاں پر نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے اس وقت اور وہ کوئی خوف زدہ نہیں ہیں اور وہ چیلنج کر رہے ہیں اور اس میں ہندوستان کا ارد صاحب زمیر زندہ زمیر وہاں کا کوئی دانشوار ہے کوئی صافی ہے وہاں کی سیلیبرٹیز ہیں اور وہاں کی لکھنے بولنے والے اور شائر اور عدیب اور سیاسی کارکن اور انسانی حقوق کے حوالے سے جو نامور لوگ ہیں سب ایک پلیٹ فارم میں کٹھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مضامت کا جذبہ ہندوستان کے اندر لوگوں کو ملا ہے یہ بھی کشمیر کی تحریک کی ایک دین ہے کہ کشمیریوں سے انہوں نے سیکھا ہے کہ مضامت کیسے کی جاتی ہے تو کشمیر کی اس تحریک نے پورے ہندوستان کے اندر ایک بیداری اور ایک تحرک پیدا کیا ہے اور یہ تحریک آگے بڑے گی درندر مودی کے جو اعظائے میں وہ جتنا ظلم اور جبر اور تشدد کرے گا تو انشاءاللہ ہندوستان کا نقشہ ایک تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں درندر مودی جو ہے وہ جس کو سب لوگ پیشنگوئی کر رہے ہیں کہ وہ جس طرح سوویٹ ریشاہ کا گروہ چوف تھا یہ ہندوستان کا گروہ چوف ثابت ہوگا رہا تو رابی صاحب ہندوستان کے اندر تحریکیں چاہ رہی ہیں اور ایک طرف مقبضہ کشمیر کے اندر ستت ساہ سے تحریک چاہ رہی ہے ازادی کی کیا آپ اس میں جڑ بھی سکتی ہیں بلکل جڑ سکتی ہیں وہ جڑ بھی سکتی ہیں کچھ نہ کچھ ان کا تعلیل ایک دوسری کے ساتھ ہے بھی یعنی کم از کم سنٹیمنٹس کے اعتبار سے یا جیسے میں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی استقامت کے نتیجے میں وہاں سے لوگوں کو دے دیئے ہیں تو یہ عمل آگے بھی بڑھ سکتا ہے جڑ بھی سکتی ہیں مزید کوارڈینیشن ہو سکتی ہے بیرون ملک مثلا میں ابھی لنڈن میں تھا 27 اکتوبر کو جو یوں میں سیاہ ہوا اور مختلف وہاں شہروں کے اندر جو کانفرنسز ہوئی ہیں تو ان سارے اعتجاجی مظاہروں میں سکھ بھی موجود تھے اور وہاں کی وہ ساری جو پیسی ہوئی اقوام ہیں وہاں جو آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں ان کی نمائنگی موجود تھی ان کو ایک اپنے جذبات کا ہیدار کا موقع ملتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس کا بڑا سکوپ موجود ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت پاکستان کو دیکھئے اب نرندر موڈی جو ہے وہاں سے بازو لے راتا ہے بلوچستان میں مداخلت کی بات کرتا ہے یا جس طرح انہوں نے گلوشن یادیو کو ایک سرونگ آرمی افسر جو ہے اس کو بھی دیا پاکستان میں تقریب کاری کے لیے جس کو سزائے موت دی ہوئی ہے ہماری فوجی عدالت نے یا فاتا کے اندر یا ہمارے ذمہ دار لوگ جو کڑییں ملاتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی تقریب کاروائی ہیں اس سب کے ڈانڈے ملتے ہیں را کے ساتھ جا کے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے ابھی خود یورپی یونین نے کوئی دو سو کے قریب جو فیک ویب سائٹز جو ہیں وہ ایڈنٹیفائی کی ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف پاکستان کے نیوکلئر پروام کے خلاف اور پاکستان کی دفاعی صلاحیت پاکستان کا جو اسلامی اور نظریتی تشخص ہے ویدت ہے اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا وہ چلا رہے تھے یہ یورپی یونین کا جو منیٹرنگ ادارہ ہے تو ہندوستان کیا لگتا ہے ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کی اتھارٹیز سے اور ایجنسیز سے اور حکومتوں سے اس وقت خالستان کی تحریک جو ہے دوبارہ تو خالستان کی آپ جلاوطن حکومت تسلیم کریں انہوں نے پہلے سے ایک گورنمنٹ ڈلاویتن اپنی بنا رکھی ہے اس کے ساتھ نگا لینڈ نے بھی علام کریا بلکل ان کی ایسی تیسی کریں اور ان کو جو ہے وہ اگر وہ یہ جو سارے ہندو تو ہم نہیں بات کر رہے لیکن یہ جو انتہا پسند سوچ ہے یہ تو صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے تو اس لیے پاکستان کو اللہ نے ایک تاریخی موقع دیا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائیں اور مشرقی پاکستان کا بھی بدلہ رینے کا موقع آ گیا ہے اگر ہماری سیاسی اور عسکر قیادت جو ہے اس وقت جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرے تو ایسا تاریخی موقع شاید کبھی دوبارہ نہیں ملے گا تو راوی صاحب ہم بیس کیمپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ جیسا حکومت کا حصہ ہیں اس میں تقریباً پچیس سے زائد وزرائی کرام ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزراء کے اتنی بڑی تعداد میں ہونا ریاست کے خزانے پر بوجھ نہیں ہے جی میں عرض کروں کہ میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں آپ کی پارٹی اور حکومت کی نونڈی کے ساتھتاد ہیں پارلیمانی پارٹی کا ہم حصہ ہیں حکومت کا حصہ ہونے کا مطلبیہ ہوتا ہے کہ آپ کی پاس کوئی پورٹ فولیو ہو اور کوئی وزارت ہو وہ تو نہیں ہے اس اعتبار سے لیکن یہ ہے کہ بلکل نہیں ہونے چاہیے اور خود فاروق حیدر صاحب نے اپنے منشور کے اندر اور اپنے سارے انتخابی اس پروام اور داؤو میں برملا اس بات کا ادھار کیا تھا کہ آٹھ دیس سے زیادہ بودھرا جو ہیں وہ لیکن ہمارے ہاں جس طرح ایک پاور پالٹکس کا کلچر ہے جو وزیر نہیں بنے انہوں نے لابیاں کی اور ان کو دیسٹابلائز کرنے کی کوشش کی تو اپنی حکومت بچانے کے لیے ان کو وزیر بنانے پڑے لیکن یہ ہے کہ ہم اس کے حاک میں نہیں ہیں کہ اتنی بڑی فوج زفر موجو بلکل مخصر قابی نہ ہونا چاہیے اور ہم نے اپنے موقع کا برملہ ہر پلیٹ فارم سے ادھار بھی کیا ہے ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ہر ادھارہ موجود ہے لیکن کوئی کام کروانے کے لیے متعلقہ املے کی سپورٹ املے کے پاس جانا پڑتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی املے کو بائی پاس کر کے کوئی کام کروا سکتا ہے دیکھیں نا جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں تھا جو شکایت تھی ہمارے پڑے لکھے لوگوں کو کہ ہمارے ہاں تو کوئی انڈسٹری نہیں ہے پرائیویکٹ سیکٹر نہیں ہے جابز کا تو اس میں صرف سرکاری نوکریہ ہیں محکمہ تعلیم اس میں ایک بڑا ذریعہ تھا اور باقی کچھ محکمہ ہیں جس میں بڑی کپت تھی تو یہاں پر پیکنٹ چیز ہوتا تھا اور یہاں پر ایمیلے کی چٹ چلتی تھی یہ فاروق اہدر کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے اور اس میں اس کے سارے جو وزراء ہیں یا پارلیمانی پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی اتنے اس کے حق میں نہیں ہیں جو ہم کھڑے ہیں اس کے ساتھ کہ یہ جو انٹی ایس کا نظام رواج دیا گیا اس میں پانچ ہزار سے زیادہ ٹیچرز بڑھتی ہوئے ہیں جو میرٹ پر ہوئے ہیں اور اس میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی کوئی سی ایسی رسائی نہیں تھی جنہوں نے ووٹ بھی دوسری پارٹیوں کو دیا تھا اور اسی طرح پولیس صرف کمیشن کے حوالے سے شکایات تھی کہ پولیس صرف کمیشن جو پچھلی حکومت میں تھا اس میں کسی نے اپنی برادری کا کسی نے اپنی پارٹی کا کسی نے اپنے زلے کا جو ہے وہ ایک ممبر وہاں پہ لگایا ہوا تھا اس کی چٹ پہ وہ فیصلے کرتا تھا اب پولیس صرف کمیشن فیئر ہے اور یہ دو ادارے جو ہیں اس طرح سے انہوں نے فیئرلی کام کیا ہے باقی جو چھوٹے موٹے کام ہیں مخلی محکموں سے متعلق بلکل ایک خودکار نظام ہونا چاہیے اور ازاد کشمیر کے اندر کافی حد تک آپ تقابل کریں گے پاکستان کے دوسرے صوبوں سے تو ایک سیاسی بیداری بھی ہے اور لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ ان کو رسائی دستیاب ہے صدر وزیراعظم ڈپٹی کمیشنر کسی سے بھی وہ مل سکتے ہیں لیکن بطور نظام کے یہ جو پولیس کامیٹی کا ہمارا اس وقت رول چل رہا ہے اس میں ہم محکموں کو اور مخلف سطح کے جو بھی ان کو یہی باور کرا رہے ہیں کہ آپ اس قوم کے خادم ہیں اور آپ اس قوم کے مقروض ہیں مقروض ہیں اور پھر تحریک ادادی کشمیر شوعدہ کے اس خون کے نتیجے میں قربانی کے نتیجے میں آپ یہ سٹیٹس انجائے کر رہے ہیں تو اس لیے آپ شبوروز خدمت کریں لوگوں کی تو یعنی ایک موٹیویشن بھی کم از کم جو ہماری سطح ہے جہاں پر بھی کوئی بات کرنے کا موقع ملتا ہے ہم یہ توجہ دے لہ رہے ہیں اور باقی الحمدللہ اداروں کی سطح پر کافی حسلہ حوال بھی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ سسٹم مکمل طور پر اس بھی وقت ٹھیک ہوگا جبکہ ایک ایک بڑی تبدیلی اور بڑی تبدیلی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی نہیں لاسکتا اور مثلا ہماری حکومت ہوتی تو ہمیں کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا تھا کہ آپ ہمیں وزیر نہیں بنائیں گے تو ہم نو کنفیڈنس کریں گے آپ سمجھتے ہیں کہ لابنگ ہو رہی ہے اس وجہ سے ہاں وہ تو ظاہر ہے اسی لابنگ کی نتیجے مجبوری سے اس کو اس کو اتنے وزیر بنانے پڑے ہیں 26 بنائیں ہاں یہ مجبوری کی ویسے بنانے پڑے ہیں مجبوری کی ویسے اور اسی طرح الحمدللہ جماعت کے پاس ایک انفرسٹرکچر اور اس اعتبار سے یہ ایک موقع تھا اصلاح حوال کا فاروق عدر ذاتی طور پر جو ہے وہ الحمدللہ اس کی سوچ ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری ہو وہ جورت سے ترجمانی بھی کرتے ہیں تو اس لیے جو مجدہ دستیاب صورتحال میں میں سمجھتا ہوں جو ہوا وہ بھی غنیمت ہے سیم تو رابی صاحب آپ نے پابلک اکاؤنٹس کمیٹری کی بات کی آپ اس کے خود چیئرمین ہیں آپ نے ابھی تک کن کن بے ذابطیوں کی نشندہی کی اور اس کا کیسے ازالہ کیا دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اس کا جو فارمیٹ ہے اس میں آڈٹ ہوتا ہے مخلی محکموں کا اور وہ اترازات پیراز کی شورت صورت میں وہ پیش کیے جاتے ہیں اس کی پھر مخلی محکمیں وزارت کرتے ہیں اور وہ ساری پھر ہم سماعت کرتے ہیں یعنی ہمارا جو ایک رول ہے سمجھ لے جیسے ایک عدالت کے سامنے ایک موقف پیش ہوتا ہے آڈٹ والے اپنا موقف پیش کرتے ہیں محکموں والوں اپنا کرتے ہیں اور پھر ہم اس میں ججمنٹ دیتے ہیں کہ کہیں اگر محکموں مطمئن نہیں کر سکتا اور آڈٹ کا اتراز درست ہے اور وہ تائین کرتا ہے کہ فلان سکری ہے فلان آفسر ہے فلان آئلکار ہے ان کی کوتائی یا اس کی اس کی کسی بدنیتی کی ویسے حکومت کے خزانے کو اتنا نقصان ہوا ہے تو وہ پھر ہم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ کسی کورٹ میں چلے نہیں ہو سکتا وہ پھر ہم ریکاوری ڈالتے ہیں تو کروڑوں روپے الحمدللہ ہم نے جو ہے ریکاوریز ڈالی ہیں مختلف مختلف جو اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پبلک اکانٹس کمیٹی کا جو ادارہ ہے یہ مسلسل جو ہے وہ فنکشنل رہتا ہے اور اس میں سالہ سال جو ہے وہ جو پچھلے ایڈٹس اور اعتراضات ہیں وہ پیش ہوتے رہتے ہیں پھر ان کی بزاد صفائی ہوتی رہتی ہے تو ہمارے ہاں یہ ادارہ یعنی اتنا فنکشنل نہیں تھا جس کے نتیجے میں پچھلے تیس پینتیس سال کے پینڈنگ پیراگرافت پیراز جو ہیں وہ پڑے ہوئے تھے تو ہم نے یہ تجزیہ کیا کہ کون سے ایسے میک میں ہیں مثلا انیس سو پچاسی انیس سو نوے کے ان کے جو پینڈنگ پیراز تھے وہاں سے ہم نے شروع کیا اور جو بیک لاکھ ہے اس کو ہم کلیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو الحمدلہ اس میں کافی ہمیں پیش رفت ہوئی ہے ہر مہینے ہم تقریباً ایک آدھ ہفتے کا اجلاس ضرور کرتے ہیں اس مہینے بھی ایک ہفتے کا اجلاس ہمارا رہتا ہے اور اس میں ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ پچھلی جو لائیبلیٹیز ہیں وہ بھی ختم ہوں اور آئندہ کے لئے بھی ہم گائیڈ لائنز دیں ان کی رہنمائی کریں اور نظام کی اصلاح کریں اور اس میں الحمدللہ کافی پیش رفت ہو رہی ہے ربی صاحب آپ سے آخری سوال ہے موجودہ جو جنرل قاسم سلمانی کی حلاقت کے بعد آپ مشرق وستہ کی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کی ریاستی دہشتگردی ہے جس کے نتیجے میں اس نے یہ حالات پیدا کر دیئے اور ابھی تو ساری صورتحال واضح ہو گئی ہے کہ مشرق وستہ میں بدقسمتی سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان غلط فہمی اور بے اعتمادی کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں اور اس میں اس طاقتوں نے ان کے درمیان ایک آڈینیشن اور مفہامت پیدا کرنے کوشش کی جس میں پاکستان کا بھی رول ہے اور بھی جو مسلم ممالک کے اندر ظاہر جانبدار یہ ہمدرد لوگ ہیں ان کی کوشیں بھی مختلف علماء اور سکالرز اور اسی طرح پاکستان کے اندر ملی اگجیدی کونسل ایک مشترک پلیٹ فارم ہے مسلسل اس کی طرف سے بھی جو ہے وہ ہمیشہ تحریک رہی ہے تو ان ساری کوششوں کے نتیجے میں ایک سلسلہ جنبانی شروع ہوا تھا اور ایک اعلی سطحی جو ہے وہ خط جنرل قاسم یہ ڈیلیور کرنا چاہتے تھے عراق کے وزیراعظم کو اور وہ فی سعودی عرب پہنچنا تھا تو اس عمل سے پہلے ہی اس کو ٹارگٹ کر کے جو ایک متوقع وہاں پر ایک اچھی فضاء پیدا ہونے کے امکانات تھے ان کو سیبوٹاج کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ آج وہ ایران نے بھی پھر ان کے بیسیس پر اٹیک کیا ہے تو ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے اور اس میں مسلم امہ کو اکٹھے ہو کر اس صورتحال کا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ اور اسرائیل اور یہ جو طاقتیں ہیں یہ مسلمانوں کی دوست نہیں ہو سکتی ان کے نرگے سے ہمارے اکمران نکلیں اور وہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو یا جو داخلی جتنے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اپنے پلیٹ فارم جو او آئی سی کا ایک پلیٹ فارم دستیاب ہے اس کو فعال کریں آپس میں بے اعتمادی اور جگڑے ختم کریں اور امت واحدہ بنے جو ایک اہم مسلمانوں کے دلوں کی ترجمانی اس وقت دلوں کی آواز ہے کہ ہماری قیادت جو اکٹھی ہو اکٹھے ہو کر ان بڑے مسائل کو حال کرے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے ہماری جو مسلم قیادت ہے اس ریجن کی خاص طور پر اللہ ان کو اکل اور بصیرت دے کہ وہ دشمن کے علاہ کار نہ بنے اور امت کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہو اپنا کردار نہ کریں تو ربی سب بہت شکریہ ناظرین ضرورت اس بات کیا کہ پوری امت ایک ہو جب تک امت ایک نہیں ہوتی تب تک کسی خاص مقام تک نہیں پہنچ سکتی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ ہی محافظ